بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے کا لائیو شو آج کے شو میں میرے ساتھ علی زئی جو پاکستان تحریک انصاف کے اور سوشل میڈیا کے بڑے زبردست ایکٹیویڈسٹ ہیں وہ میرے ساتھ ہوگے لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے میاں صاحب کی پہلے تقریر پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا اس کے بعد بلاول زرداری صاحب مولوی فضل ایمان صاحب اور آپ سب کو یہ باتیں یاد ہوگی کہ محرم میں انہوں نے پہلے فرقہ ورانہ مسائل کو کیسے شروع کرنی کوشش کی بڑے زبردست انداز میں پاکستان میں گیم ہوئی جیسے ایجنسیوں نے حکومت نے اور عوام نے مل کر ناکام کر دیا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کون کون سے ممالک پاکستان میں امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے موجود اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر امران ان کی ایک پوری لسٹ بنائیں تو اس میں ہمارے پڑوسی ممالک آپ کے سامنے ضرور آئیں گے اور سب کو پتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں ان میں اب پنجابی اور پتھان کی ایک لکیر کھینچنے کی کوشش ہے میاں نواشی صاحب نے علاقے کے لوگوں سامنے رکھا جو پاکستان کو بالکل مانتے نہیں تھے جن لوگوں نے ان معصوم لوگوں کے دلوں میں پنجابی فوج کا ایک تاثر ڈالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے تباہ شدہ اداروں میں کہ باوجود ہماری سیاست کے باوجود الحمدللہ اگر ایک ادارہ اگر انٹیکٹ موجود ہے تو وہ صرف پاک فوج ہے اور اللہ کی مدد سے اس لیے اب وہ لوگ پاک فوج کو پاکستان کی ہائیبرڈ وار کے ذریعے انہوں نے اب نواز شریف صاحب کا انتخاب کیا اور اس میں انہوں نے جو کرپشن منی لانڈرنگ آمدنی سے زائد اساس اختیارات کا بیجا استعمال کر کے ہر قسم کی بدنوانی میں پاکستان میں جو انٹرنیشنل لیول پر جو کنٹریز موجود ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس پر آپ ہلری کلنڈن کا ایک انٹریو دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ دیکھیں کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو پوری دنیا میں دکھایا جا رہا تھا اب اگر آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ماضی کو بھی یہ دکھاتے حال کو بھی دکھاتے یہ ابھی دکھاتے کہ میاں شریف کی پارٹی نے کس انداز میں ووٹ دیا کس انداز میں ایکسٹینشن میں جنرل باجوہ کو فائدہ دیا لیکن یہ آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے محترمہ بینظیر بھٹو نے ویسٹن دنیا کو یہ خبردار کیا تھا کہ نواز شریف صرف فوج میں تقسیم کرنا چاہتے یہ وہ کرپ ٹولہ ہے جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں اور یاد رہے محترمہ کی جمہوریت کے لئے قربانی محترمہ کی ایک فوج کے ایک جنرل زیا سے ذاتی رنجشتی لیکن اس کے باوجود جس طرح وہ میاں نواز شریف صاحب کے اصلیے دنیا کو دکھا رہے ہیں اب بلاول زرداری بھٹو کے لئے یہ آنکھیں کھننے کے مترادف ہے پرائم منسٹر امران خان نے آستینے چڑھا کر جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو تقریر کا جواب دیا وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑے باپ کی طرح شامل ہوگا کہ پرائم منسٹر امران نواز شریف صاحب کے ماضی سے لے کر حال تک اور پھر ان کے بچوں کی کرپشن جو اب نانا نانی بھی بن چکے ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ حرام کے پلے ہوئے ہیں حرام کی دولت پر لیکن اس پر ذکر نہیں ہوا اب مسلمی نون کو کیا مسلمی نون لندن بننے سے روکا جا سکتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اب اس کا انجام دیکھتے کہ دی اینڈ کیا ہوگا میاں نواز شریف کیا ملک میں آ کر دوبارہ چوتھی مرتب زیادہ بننا چاہتے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکے گا کبھی کیا میاں نواز شریف اپنے کیسز کو اس طرح ختم کرنے چاہتے ہیں تو یہ بھی اب بالکل نہیں ہو سکتا میاں صاحب نے کاسد پر کاسد بھیجے منتے کی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی ایکسٹینشن پر ووٹ دیئے ہر جگہ بر ڈیل اور ڈھیل کی کوشش کی اس کے باوجود امران خان ٹس سے مسنی ہوئے اب میاں نواز شریف مسلمی لون لندن بنا کر ہی چھوڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے پاکستان آرمی کا نام دنیا بھر میں لے لیا ہے اب ان کے پاس شاید کوئی راستہ بچتا نہیں کہ انہوں نے سٹیک کھولڈر کے طور پر پاکستان آرمی کو اپنے سم نیک حدب لے لیا ہے اس لیے میاں صاحب کی سیاست واقعی بند گلی میں چلی گیا ہے انہوں نے اس کا اندازہ ہے لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ ڈی اور انہوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ بڑوں سے ہے اب یہ ساری باتیں سب جانتے ہیں کہ امران خان نے اپنی زندگی کی بائیس سالہ سٹرگل میں جو سیاست میں گلی محلوں سے شروع کرتے ہوئے جس پر لوگ ان کا مزاق بھی اڑاتے تھے کہ انٹرنیشنل سٹار کہاں گلی محلے کوچوں میں لوگوں سے ووٹ مانگتا پھرتا ہے امران خان نے وہ ساری سٹرگل کرنے کے بعد اس وقت جو مارشلہ تھا یا ڈکٹیٹر تھے پیوستو کی جو ایجنسیوں کا رول تھا جس میں جنرل مشرف تھے یا جنرل زیاء الحق کے دور پہ اس پر امران خان نے واشکا پاتے ہیں جس کی تقاریر وہ بار بار بارہ شیئر کی جاتی ہیں آج بھی لیکن آج کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان نے کبھی بھی فوج کے سہارے سے سیاست میں آنے کی کوششیں نہیں کی انہیں آفریں ہوئی تھی بہت ساری میڈل میں ایک وقت میں جب وہ جنرل زیاء الحق صاحب نے بھی انہیں کہا تھا کہ آپ وزیر علا بن جائیں لیکن اس کے بعد قرآ فال جو تھا وہ میاں محمد نواشیف کو دے دیا گیا لیکن امران خان نے وہ راستہ نہیں چنا پھر مشرف صاحب نے خود بھی کہا کہ میں نے ان سے پارٹیز کی اس وقت کلائبریشن کرنے کی کوشش کی اتحاد بنا کر سیاسی لیکن یہ نہیں مانے انہوں نے اپنی سیاست میں ہی جنرل ٹانگا پارٹی تک کہا جاتا تھا اس وقت تک یہ چلتے رہے اور پھر لاہور کا جلسہ اور پھر امران خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے بڑے لیول پر انٹری اور کس طرح پر ساری معاملات آپ کے سامنے آئے لیکن ابھی بھی امران خان صاحب کی وجہ تکاریر بار بار دکھائی جاتی ہیں اس کے سیاکو سباک کو اگر مدنظر رکھا جائے تو وہ اس دور کے ڈکٹیٹر کے بارے میں تھی جس پر امران خان صاحب معافی بھی مانگ چکے کہ انہوں نے جنرل مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کی تھی اب میاں صاحب کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے اور تمام سیاستدانوں کو بھی بڑا دل کر کے جنرل جلانی سے لے کر جنرل زیاؤلحق تک اور پھر جنرل زیاؤلحق سے لے کر آگے جہاں جہاں ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں انہیں بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے اور پھر اپنی عملی چاہستد کی جت دوبارہ ہے میرے ساتھ اس وقت علی زی موجود ہے علی زی آن لائن آ چکے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ایک بریک کے بعد اچھا علی بھائی بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن کی پی ایم ڈی کی گیارہ جماعتیں ہیں سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ گیارہ جماعتیں کون سی ہیں ان کے جھنڈے کون سے ہیں بھائی جان گیارہ جماعتیں تو ابھی میں نے جب آپ نے یہ سوال پوچھا تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سی گیارہ جماعتیں ہیں چاندک کے نام تمہیں لے سکتا ہوں اور میرے خیال میں اگر آپ ان جماعتوں کے بارے میں کسی سے بھی پاکستان میں پوچھیں گے تو ان کو ساری جماعتوں کے نام نہیں پتا ہوں گے چاہے وہ کوئی صحافی جو ان کے بڑے سپورٹر ہیں حامد میر ہو گئے یا ان سے بھی آپ پوچھ لیں تو میرے خیال میں ان کو چوروں کا ٹولہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں جن کی اوپر الزم آتا ہے بالکل آپ کی بات درست ہے شاید پاکستان مسلمی لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف کے علاوہ یا شاید کوئی محمود اچکزے کی پارٹی کے علاوہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کون سے لوگ ہیں اور لوگ پھر بھی شاید کھانے پینے کے چکر میں گئے ہوئے تھے بارٹ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی مریم سبدر صاحبہ اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے بڑی سخت باتیں کی بلاول نے بھی کچھ کہا مریم کہتی ہے کہ ہمارا مقابلہ جو کرکٹر سے نہیں گولف کھلنے والوں سے ہے تو ان کا مقابلہ کس سے ہے ان کا مقابلہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بھائی جان جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں آج میں آپ سے ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا جو تصویر مجھے نظر آتی ہے ان کی اکثر پی ڈی ایم میں جو ان کا سیمینار تھا تو وہاں پر لی گئی اس تصویر کو اگر میں غور سے دیکھوں تو مجھے کارنر پہ بیٹھے ہوئے محمود اچکزئی نظر آتے ہیں جو اٹک سے آگے کا پاکستان کا حصہ افغانستان کا حصہ کہتے ہیں وہ خود کو افغان کہتے ہیں پاکستانی ہی نہیں کہتے اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کر اس ملک اور قوم کو مہنگائی سے نجات دلانے کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے بہتر مستقبل کی بات کرتے ہیں ساتھ بیٹھا ہوا شخص مجھے نظر آتا ہے یوسف رضا گلانی جو سرٹیفائیڈ پاکستان کی عدالتوں سے نا اہل ہو چکا ہے حکومت پاکستان کی عدالتوں نے اسے نا اہل کیا ہے اور وہ آج پاکستان کی عوام کو حق دینے کی بات کرتا ہے میاں نواز شریف ہو اس پارٹی کے اندر یا شباز شریف یا مریم نواز جو خود چینل پر بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ پورے دنیا میں کیا پاکستان میں کیا میری کہیں بھی کوئی جہداد نہیں ہے اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہزاروں ایکڑ کی مالک تو وہ رائیونڈ میں نکل آتی ہے عاصف زرداری کا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جو ماں کی تصویر کو اٹھا کے لوگوں کو دکھا دکھا کر لوگوں سے ووٹ لیتا رہا ہے اس کے نانا نے اس کی ماں نے اس کے باپ نے اس ملک پر اتنی حکومت کی قابض رہا ہے اس ملک کے اوپر عوام کو بے وقوع بنا کر کے اور آج عوام کا یہ حال ہے کہ بتیس عرب سے زیادہ کے مگروز ہم پاکستانی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ کس موں سے تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا ملک پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں ان کا مقابلہ عمران خان سے وہ بات ہوئی ہے کہ عمران خان میں مجھے اگر کسی شخص کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو مجھے اس کی کمزوریاں بتانی پڑیں گی عوام کے بیچ میں آ کر کے انہیں عمران خان کی ایک کمزوری بھی نظر نہیں آئی عوام کو بتانے کے لیے ایک کمزوری بھی ایک بھی برائی عمران خان کے اندر ان کو نظر نہیں آتی اس وجہ سے یہ مقابلے سے انکار کر رہے ہیں اور عوام کو بہکا رہے ہیں معصوم عوام کو اپنے ہی محافظوں کے خلاف کر رہے ہیں یہ گندی غلیز ترین سیاست کر رہے ہیں اس وقت ظاہر سی بات ہے جلسہ کرنے کے لیے حکومت کے خلاف بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پوزٹیف پوائنٹس ہونا ضروری ہیں یعنی کہ یہ حکومت یہاں پہ غلط کر رہی ہے یہ حکومت یہاں پہ دورا کر رہی ہے تو وہ تو چیز ہی ان کے پاس کوئی نہیں ہے اگر یہ مہنگائی کی بات کریں گے یا حالات کی بات کریں گے تو لوگوں کو نظر آرہا ہے تو تیس سال تو ملک پہ قابض رہے ہیں اس وجہ سے بن رہے ہیں ملک کے حالات تو پھر ان کے پاس جب بات کوئی نہیں ہے تو پھر یہ انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے اس ملک کی فوج کے آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر کے لوگوں کو کنفیوز کریں کہ ہاں بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج حکومتوں کے اندر یہ چیزیں کر رہی ہے باقی ان کے پاس کرنے کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے حکومت کے خلاف اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عمران خان سے مقابلہ نہیں ہیں آرمی سے مقابلہ ہے یا گلف چلنے والوں سے مقابلہ ہے بلکہ سری اچھا میہ صاحب کو جو بیس ہزار روپے کے جو آمدنی والے لوگ ہیں چھوٹا طبقہ جسے آمدنی میں کہا جاتا ہے ان لوگوں سے بڑی ہمدردی تھی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا اس لیے کہ بیس ہزار کی جو آمدنی والے ان کے ملازم ہیں ان کے ایکاؤنٹوں سے عربور پے نکل آئے اس وجہ سے بیس ہزار روپے کی آمدن والوں سے ان کو ہمدردی ہوتی تو اپنے دورے حکومت میں یہ چودہ ہزار عرب سے بتیس ہزار عرب کا کرزہ لے کر کے نہ جاتے انہوں نے ان کی بڑی غلیز سی سٹریٹریجی ہوتی تھی اپنے پانچ سال گزارنا اور اپنا ووٹ بینک بنانا انہوں نے مستقبل کا یا قوم کا نہیں سوچا آنے والی نسلوں کا نہیں سوچا اگر سوچا ہوتا تو ان کے دورے حکومت میں ملک کے ذرے مبادلہ کو بڑھا کر کے ملک کو ہوتکفیل کرنا چاہیے تھا نہ کہ کرزے کے پیسوں سے سڑکیں اور روڈ بنا کے لوگوں کے چیزیں سستیاں دے کر کے یہ سستی حیاشی کرنے والا طریقہ نہ ہوتا میرے خیال میں میاں صاحب کو صرف اور صرف اپنی پاور میں رہنے کا اپنے اقتدار میں رہنے کا اور اپنے بچوں کے لیے موٹے موٹے بچے جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ماں کے جنازے تک پر وہ نہیں آئے اور آج وہاں سے بیٹھ کر کے یہ بندہ پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بہادروں کی ضرورت ہے گستل یہاں سے اور آپ اتنے بہادر ہیں تو میاں صاحب آ جائیں پھر ان جلسے کے لوگوں کے ساتھ تھڑے ہو کر مقابلہ کریں یہ وہاں سے بیٹھ کر کے لوگوں کی ہمدردی کی بات کرتا ہے ہمدردی اس کو اپنے ان بیٹوں کے ساتھ ہے اپنی بیٹی کی ساتھ ہے اپنی نسلوں کے ساتھ ہے جن کے لیے اس نے اربوں روپیہ کمایا ہے اور وہی اربوں روپیہ بچانے کے لیے آج یہ بوخلاہٹ کا شکار ہے کبھی یہ حکومت کے خلاف کبھی یہ آرمی کے خلاف کل یہ فتنی کسی اور کے خلاف ہو کر بیٹھ جائے گا بات ہو یہ نا کہ مقابلہ کرنے کی حمد انسان کے اندر نہ ہو تو پھر وہ ایمپائر پہ الزام لگا دیتا ہے دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے کہ میں اس کی غلطی سے آ رہ گیا میں اس کی غلطی سے آ رہ گیا اچھا میہ صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے جنرل فیض جنرل باجوہ کا نام لیا لیکن کال عمران خان نے بھی ان کو یاد کرایا کہ آپ کس طرح جنرل جلانی کے گھر پر سریعہ لگایا کرتے تھے جنرل زیاءالحق کی دودھ کی چوسنی آپ کو پلا کر انہوں نے بڑا کیا سیاست میں مطلب تو ان لوگوں کو یہ بار بار بھو جاتے ہیں ایک تو یہ سوال ہے جنرلوں کے مطلق دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے جو حرام پر پلے ہوئے ہیں وہ کہا اور ساتھ کہا مریم صاحبہ کو نانی لیکن لوگوں نے ہمارے صافیوں نے نانی لفظ پر بڑا برا منایا لیکن حرام کے پلے ہوئے اس پر کوئی نہیں بولا تو ان دونوں سوالوں کو کیسے دیکھتے ہیں بڑا آپ کا سوال خوبصورت ہے کہ لوگوں نے اس بات پر برا منایا کہ نادانی والی بات پر لیکن حرام والی بات پر برا نہیں منایا دیکھیں برا منانے کے لیے آپ کے پاس defend کرنے کے لیے چیز ہونی چاہیے اس بات پر کیسے کوئی برا منا سکتا ہے کہ وہ حرام کے پیسوں پر پلے ہیں آپ کے سامنے بات ہے نا انٹرنیشنل ازارہ دکھا رہا ہے دنیا پوری بطار یہ ہے والسٹریٹ سے لے کے سین این تک ان کی کرپشن کی داستانیں بجھی پڑی ہوئی ہیں ساری دنیا کو پتا ہے یہ چھوڑ ہے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے تباہ کیا ہے برباد کیا ہے تو اس بات پر یہ کیسے ڈینائے کر سکتے ہیں یا اس کا دفاع کر سکتے ہیں میں اس چیز کو ابراہم خان صاحب نے جو کہا پہلی تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ وہ نانی ہیں تو کیا وہ نانی نہیں ہے وہ نانی ہیں اس دن میں ان کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا لکھتی ہیں کہ ڈرتے ہیں ڈرتی ہے یہ حکومت ایک نہتی لڑکی سے ارے بھائی آپ لڑکی کہاں سے ہو گئی آپ ذرا دیکھیں نا اپنے آپ کو لڑکی کہتے ہوئے تو یہ چیز تو ہوگی جس طرح یہ سٹیج پہ آکے اپنے آپ کو بچی کہلواتی ہیں اس پہ تو کوئی بھی عام آدمی آکے کہے گا کہ دیکھیں بی بی آپ بچی نہیں ہیں آپ ایک بزرگ خاتون ہے ایک بوڑی خاتون ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے اس میں کیا غلط کہا ہے انہوں نے اگر نانی کہا ہے نانی ہونا غلط تو نہیں ہے ان کی اولاد کی آگے اولاد ہے وہ نانی ہیں تو پھر ہم ان کو نانی کہیں گے اس میں کیا وہ غلط کہا ہے عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہا ہے اور دوسرا حرام کے پلے جو آپ بات کر رہے ہیں نا اگر حلال کے ہوتے ٹھیک ہے نا مجھے دو بیٹے ہیں عمران اس کے میاں صاحب کے حلال کے ہوتے نا تو میرے خیال میں کم سے کم مجھے تو آج تک میں اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ اپنی ماں کی میت کے ساتھ وہ پاکستان میں نہیں آئے جب آپ اپنی اولادوں کو حرام کھلاتے ہیں تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کھلانے والے کی محبت ہی دل سے نکل جاتی ہے تو ان کو نصیت ہونی چاہیے ان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جن کے لیے انہوں نے ارمو روپے کا مال بنایا ہے ان کے دلوں میں آپ کے لیے کیا قدر ہے اور جرنیلوں کے بارے میں کیا کہ میاں صاحب اپنا ماضی کیوں نہیں بتاتے وہ لوگوں سے کیوں نہیں معافی مانگتے اب دیکھیں انڈیا میں بھی پوری دنیا میں ان کی تقریر کو دکھایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ دکھانا کیوں بھول جاتے ہیں بار بار کہ میاں صاحب ابھی ایک سال پہلے تک اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹنشن دے چکے جس کا نام لے لے کر وہ بات کرتے ہیں دیکھیں بھائی جان یہ میاں صاحب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بھی ہاتھ میں لانے گی ٹھیک ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جن کو نے ساری زندگیاں گالیاں دی ساری زندگی جن کی ننگی تصویریں یہ ہیلیکاکٹر سے پھینکتے رہے میں تو حیران ہوں اس شخص کی بے حیرتی بے حصی اور بے حیائی کے اوپر جس کی ماں کی ننگی تصویریں لوگوں میں بھینکتا رہے وہ آج اسی کے ساتھ وہ گلے ملا کر کے بیٹھا ہوا ہے اسٹیج کی اوپر حکومت کے خلاف کو پھینکنڈا کرنے کے لیے ان کے نزدیک ان کا خاندان ان کا پیٹ ان کے لیے پیسہ یہی سب کچھ عزت ہے غیرت ہے یہی سب کچھ حیاء ہے میاں صاحب نے اپنی زندگی میں جس شخص کو اکوائنٹ کیا اپنی مرضی سے جس کو چاہے ایکسٹینشن دی یا جس کو بیچز لگائے اسی کے ساتھ بعد میں جا کے اس کے اختلافات ہو گئے کس لیے وجہ کیا ہے وہ خان صاحب بھی بار بار اس چیز کا اس چیز کا ذکر کرتے ہیں دیکھیں جب ایک آدمی کرپٹ ہوتا ہے نا ایک ادارہ پاکستان آرمی کا ادارہ ایسا ادارہ جس کے اندر کرپشن نہیں ہے چور مزاری نہیں ہے تو جب یہ اپنی مرضی سے پیچھ میں اگر وہ سیدھا ہو کر کے چلے گا جیسے کس وقت حکومت ہی چل رہی ہے امران خان چل رہا ہے میرے خیال میں ہم نے تاریخ کو جیا نہیں ہے سبھی بھائی لیکن ہم نے تاریخ کو مختلف پیلوں سے پڑھا ہے آپ کے پاس خود اس چیز کا نالج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی حکومت ہے جس کا سٹپلشمنٹ یا آرمی کے ساتھ اتنا بہندرین تعلق ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے وہ کام کر رہے ہیں آج سے پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا رہا ہے ادارہ کرپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا پھر نور لیگ کی حکومت ہے کسی بھی دور میں ان کی اداروں کے ساتھ نہیں بنی آپ زرداری کو دیکھ لیں اس کے بیانات اٹھا کر کے دیکھ لیں وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتا ہے آرمی کے حلاف بات کرتا ہے اداروں کے حلاف بات کرتا ہے وجہ یہی ہے کہ جب آپ چھوڑنیاں کرتے ہو جب آپ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر جاتے ہو تو پھر جرنیلوں وہ آپ سے مسئلہ ہوتا ہے اور ان جیسے لوگوں پہ چاہے وہ ذلفکار علی بھٹو تھا یا پھر نواز شریف تھا انہیں لوگوں کے اوپر پھر جرنیل آکے بیٹھ جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ملک کے مفاد کی خاطر کام نہیں کر رہے ہوتے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کام کر رہے ہوتے علی بھئی آپ کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر دیکھیں ہیں جس میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گراس روٹ لیول سے بڑا کام کی اور آپ جیسے بہت پاکستان میں ایسے ورکرز ہیں جنہوں نے دل و جان سے اپنا تحریک انصاف کو وقت دیا پیسہ دیا اپنی جوانی دے دی اب پھر بھی جو بائیس سال کی عمران خان کی سٹرگل کے بعد اگر آج وہ وزیراعظم بنے ہیں تو یہ لوگ عمران خان کی پرانی جو ویڈیوز دکھاتے ہیں تقاریر دکھاتے ہیں جس میں وہ ایجنسیوں کا رول یا آرمی پر بات کرتے ہیں تو عمران خان تو شروع دن سے اس رول کے مخالف تھے ان کی تو آرمی کے ساتھ انڈرسٹیننگ حکومت میں آنے کے بعد بنی کیا آپ اس بات سے اگری ہیں آپ اپنی پولٹیکل سٹرگل کا تھوڑا بتائیں کس طرح آپ لے کر پاکستان طریقہ انصاف کو یہاں تک آئے دیکھیں بائی جان یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے میں عرصے سے اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی عمران خان کی جو کلپنگ دکھائی جاتی ہے یا ان کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں ملک کے اندر ایجنسیز کا رول تو وہ اس وقت کو بھی آپ منشن کریں کہ اس وقت ملک کی سیچویشن کیا تھی ملک کے اندر ہو کیا رہا تھا وہ ایمرجنسی کا زمانہ تھا یا مارشل لا کا زمانہ تھا یا ایک ڈیکٹیٹر مشرف کا زمانہ تھا اس میں بلکل ہو رہا تھا ایجنسیز کی انوالمنٹ تھی ملک کے اندر سبی بھئی اس وقت ایجنسیز کا کام تھا چیزیں کرنا بنانا لوگوں کو پاور دینا یا لینا وہ اس وقت کی جب آپ چیز کا سیاہ کو سباک دیکھیں گے نا پوری طرح تو بات آپ کو تب سمجھ آئے گی اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان بلکل مختلف ہے اس وقت ایک دیموکریٹک منتخب نمائندہ جماعت ملک کے اندر حکومت کر رہی ہے اور تمام ادارے اس جماعت کے اندر اپنی حدود میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں لیکن جس وقت امران خان کی وہ بیانات تھے اس وقت ملک کی صورتحال یہ نہیں تھی اس وقت ملک کے اندر ایک ڈیکٹیٹر تھا یا تو مشرف یا پھر جنرل زیا کے بارے میں بات کر رہے تھے اس طرف ان کا اشارہ تھا تو ضائف سی بات ہے ڈیکٹیٹر جب ملک میں ہوتا ہے تو ایجنسیز کا رول تو ملک کے اندر ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ جو ملک کے حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے منتخب وزیر آزم ہیں اور ادارے ان کے اندر کام کر رہے ہیں ایک کچھنے کے ساتھ اتاون کر رہے ہیں جو اپنے دائرے کے اندر رہتے ہو سو ان دونوں بیانات کو آپس میں ملاد کرنا میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے کہا جاتا تھا پھر چھوٹے چھوٹے جلسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کٹھے کرنا پوری دنیا میں اپنی آواز اٹھانا ہر وہ غلط کام جو اس وقت تھا عمران خان نے اس پہ آواز اٹھا کے ایک سیاسی جماعت میں اپنی موجودگی بتائی اور آپ تو ان کے ہم ساتھ تھے ان کے ساتھی تھے اس کافلے میں تو آپ اس ٹرکل کے بارے میں کیا بتائیں گے دیکھیں ہم لوگ تو جب سے ہم نے ہوش سمالا ہے ہمیں جب اس ملک کی صورتیال کو ہم دیکھتے تھے کہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا ملک پیچھے ہی جا رہا ہے تو ہم نے ایک نئی آواز ایک نئی نظریہ کو سپورٹ کیا اور آج بھی میرے خیال میں آج بھی جو باشہور پاکستانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ جو حالات کو دیکھ رہا ہے اس وقت کی ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے تو وہ تو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس یہ ہے کہ عمران خان کی اوپر آپ کرپشن ایک روپیہ ثابت نہیں کر سکتے اس شخص کے اندر پیسے کی لالچ دولت کی لالچ آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ بہتر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے آسان طریقہ تھا اس کے پاس حکومت میں آنے کے بعد عوام کو بہکانا یا عوام کو دھوکے میں رکھ کر کے عوام کو چیزیں سستی دینا یا جیسے کہتے ہیں سرسری سی وقتی طور پر ان کو سہولیات دے دینا ملک کی اوپر کرزہ چڑھا کر اور وہی سستے طریقے جو ان کے ہوتے ہیں لیکن اس نے کیا کیا ایک بہتر سٹیٹرچی اس نے یہ کی ہماری نسلوں کو سوچتے ہوئے کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈال کر ٹیکسس کے پیسے سے ملک کی اوپر چڑھے ہوئے کرزے کو ختم کرنا تاکہ یہ جو نسل ہماری مقروض ہو رہی ہے غلام بن رہی ہے ویسٹ کی یا آئی ایم ایس کی اس غلامی سے ہم نکل آئیں خود مختار ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ملک کے اداروں سے یا ملک کے اندر ذر مبادلہ کو اتنا فروغ دے کر کے اس سے پیسہ کما کے خود کفیڈ ہونا جیسے کہ اس وقت ملک کے اندر چھے ڈیموں کے اوپر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ملک میں اس طرح کی ترقیاتی منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے جس سے ہماری آنے والی نشنوں کو فائدہ ہوگا ہم اگر چند ایک سال مشکل میں گزار بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال ہمارے لئے آسانی کی ہوں گے تو میرے خیال میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کی ہمارے پاس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ایک پاکستانی نظر آتے ہیں ایک محبے وطن ایماندار اور لالت سے جسے کہتے ہیں پاک انسان ہمیں وہ نظر آتے ہیں اچھا علی بھئی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ ملک میں فرقہ ورانہ جو فسادات کرانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کو الحمدللہ آپ جیسے لوگوں نے سوشل میڈیا پر انفلوینسرز نے عمران خان کی حکومت نے ایجنسیوں نے بڑے موسر طریقے سے اس کو قابو پا لیا لیکن سننے میں سننے میں ہی آ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کی لئے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کو اب ان ملکوں کی طرف سے جو ہے گرین لائٹ مل گئی ہے کہ اب آپ کھل کر ان اداروں کے بارے میں آئیں وہ مضموم مقاصد پورے کریں کہ جو وہ پہلے پورے نہیں کر سکے ان میں ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے اشارہ ہے پھر ہمارے کچھ عرب ریاستے ہیں جنہوں نے بھی ریسنٹ اسرائیل کو تسلیم کیا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں افراد تفریح پھیلے اور وہ اس کے لئے میاں صاحب کو استعمال کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مسلم لیگ لنسے ہم ایک ایسے اس سوال کا جواب میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو ہم ایک ایسے حدود عربہ کی اندر رہتے ہیں جہاں ہم اپنے آس پاس دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں ہندوستان ہمارے پڑوس میں رہتا ہے جو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایکسسٹ کرے اسرائیل کو ویسٹ میں اس وقت اپنا مقام بنانا ہے تو اس کے راستے میں سب سے بڑی مشکل اسے پاکستان نظر آتی ہے اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو انہیں ہمیشہ سے پاکستان کے وجود سے خطرہ تھا اور ان کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان اور دوسری چیز یہاں پہ بہت اہمیت بھی حامل ہے کہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو پاکستان میں نواز شریف کے وجود سے خطرہ نہیں ہے ہمارے ملک کے دشمنوں کو یہاں کے وزیر آزم کے وجود سے خطرہ نہیں ہے ان کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان کی اس آرمی سے خطرہ ہے جو ہر محاصل پر پاکستان کا دفاع کرتی ہے اور آج پاکستان کی سالمیت کی وجہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی ہے کہ پاکستان کے آمس کورسز کو کمزور کیا جائے اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے حربیں استعمال کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں تحریک طالبان کے ذریعے کریں پاکستان میں دھما کے کرا کے کریں یا پھر فرقہ واریت کو بھلا کر کے کریں کسی نہ کسی طریقے سے وہ فوج کے اوپر الزامات لگا کے عوام ہی کو فوج کے خلاف کر کے اس ملک میں انتشار بھلانے کی کوشش کریں گے اور جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں شبی بھائی آپ کے شو میں آج میں اس کو ریکارڈ کر کے رہی جئے گا آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا کہ یہ میاں نواز شریف اور اس کا حاندان اپنے مفاد کے لیے اس ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہے جو شخص اتنا جھوٹا مکار ہے کہ یہاں سے مسکینوں والا موں بنا کر کے پانچ سو بیماریاں دکھا کر کے حکومت سے بھاگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کر انگلینڈ میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے چیہیں مار مار کے عوام سے تقریریں کر رہا ہے وہ مکار وہ دھوکے باز اپنے ملک پتاؤں پہ لگا دے گا اپنی دولت اور اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے اس کے لیے میرا اور آپ کا مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتا اگر اس کے لیے معنی رکھتا تو تین بار ملک کا وزیراعظم ہونے کے باوجود آج پاکستان کی آدھی آبادی گربت کی سطح سے نیچے نہ رہ رہی ہوتی آپ ان کی منٹیلٹی تو درہ دیکھیں میں آپ کو یہ دور چیز بتاتا ہوں جو شاید آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوگی آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں سبھی آپ جائیں ٹویٹر پہ دیکھیں آپ وہاں پر جتنی بھی ٹک ٹوک کی بےہودہ لڑکیاں ڈانسرز شی میل ایکٹریسز جو ٹوٹر استعمال نہیں کرتے لیکن پبلک فیم ہے ان کا نام ہے جیسے حریم شاہ لے لیں آپ سندل ہٹک لے لیں یا کسی شی میل کا نام لے لیں آپ ریمل لیا فلاں وغیرہ وغیرہ ایکسٹر ایکسٹر ان کے آپ دیکھیں جا کر کے ٹویٹر اکاؤنٹ آج سے دو سال ایک سال پہلے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنیں ان ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ٹوٹس ہوئیں امران خان کو سپورٹ کیا گیا یعنی کہ فالورز گین کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا سٹارٹ میں ساتھ دیا اور فالور لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سل ہے زیادہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کو تو جب ان کے پاس فالورز ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں تو آج جا کر وہی اکاؤنٹ سا آپ اتھا کر کے دیکھیں سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیٹس کر رہے ہیں اور میاں صاحب کے بیانیوں کو سپورٹ کرتے بے نظر آ رہے ہیں جس میں یہ بات سب ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ خود بنائے گئے ہیں فالورز لیے گئے ہیں اور آج ان کا سوشل میڈیا سل اس وجہ سے چل رہا ہے میرے آپ ایسا پاکستانی جس کو اللہ تعالیٰ نے شہر دیا جس کو زین دیا ہے وہ اپنے دور کے تو کبھی ان کے حق میں ٹویٹ کرے گا نہیں اپنے دور کے تو ان کو سپورٹ کرے گا نہیں کیوں پاکستان کا کوئی بھی انفلونسر ہے یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے آپ دیکھیں اٹھا کر کے ہزاروں کی دادات میں کام کر رہے ہیں کیوں نہیں آپ سپورٹ کرتے ان کے بیانیے کیونکہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو اپنے فالورز بنانے کے لیے بھی یہ گندہ گھٹیا غلیس طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ بےہودہ پوسٹیں کرو لڑکیوں کی گندی تصویریں لگاؤ یا پھر پاکستان فریقین صاحب کا ساتھ دوں کہ لوگ آپ کو فالو کرے جب فالور بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اچانک سے وہی اکاؤنٹ نون لی کے حق میں باہر آ جاتے ہیں تو یہ ان کے بہت ہی گھڑیا طریقے ہیں آپ نے یہ بات کی بھی تھی پہلے کہ یہ اصل میں فالورز نہیں ہیں یہ اصل میں تماشبین ہیں اچھا آپ نے بات کی سوشل میڈیا پر صدیق جان پاکستان کے ایک صحافی ہیں بڑا زبردست آپ کی طرح بڑے اچھے ینگ اور بڑا اچھا بولتے ہیں بڑی حق سچ کی بات کرتے ہیں لوگوں نے بڑا پسند کرتے ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ریسنٹی جو ہے وہ اس وقت ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا اب انہوں نے ایک دوسرا اکاؤنٹ بنایا جس سے وہ انہوں نے شروع کی ٹویٹس کرنے شروع کی حکومت پاکستان کو اور جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے کیونکہ صدیق جان ایک بڑے اچھے آدمی میں ان کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں مجھے امید ہے آپ بھی جانتے ہوں گے ان جیسے لوگوں کے جو اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں بالکل کہنا چاہوں گا سبی بھائی اس مسئلے کا اس پروگرام کا سامنا میں خود کر رہا ہوں اس وقت میرے اپنے فیس بک کے پیج جس کی ملینز میں ریچ تھی لوگ اس کو دیکھتے تھے میں پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا میں چیارٹیز کے لیے بھی کام کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ریپورٹس کر کر اس کو بند کروانے کی کوشش کی جا رہے گا کہاں سے وہ کوشش ہو رہی ہے صدی سی بات صاف سی بات ہے اکڑپشن کرنے والوں کے حلاف بات کرتا ہوں میں اس ملک میں دون امری کرنے والوں کے حلاف بات کرتا ہوں اور ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی اسی طرح ریپورٹس کر کے انہوں نے پیش کو بند کروانے کی کوشش ہوتی ہے صدیق جان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی بلکل میں اچھے طریقے سے ان کو جانتا ہوں پوزیٹیف پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں ہمیشہ ان کا پوزیٹیف کام ہوتا ہے تو انہی لوگوں نے ریپورٹس کر کے ان کے اکاؤنٹ کو بند کیا ہوگا تو گورنمنٹ کو حکومت کو بالکل ایسی سٹریٹیجی بنانی چاہیے یا ٹویٹر یا سوشل سائٹس کے ساتھ اس طرح کا کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو لوگ جو انفیونسر جو عوام کے اندر شہور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پوزیٹیف کنٹری کے لیے کام کرتے ہیں ہمینٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ان کے خلاف لوگ ہیں ان کی ریپورٹس کے اوپر ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے کم سے کم اس کو انیسٹیگیٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں حکومت کو ایسی پولیش کرنے چاہیے ویسے بھی فریڈم آف ایکسپریشن یہی ہے کہ آپ ہر ایک کو بولنے کا موقع دیں ایک طرف تو یہ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا پھر دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو یہ آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹک ٹاک کے کوئی ایکٹرز تو ہیں نہیں کہ جن پر پلیٹ فارم کی کوئی کمی ہے آواز کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارم بہت ساری ہے اگر ایک بند ہوگا تو دوسرے پہ چلے جائیں گے دوسرا بند ہوگا تیسرے پہ چلے جائیں گے چوتھا ہو تو اب اپنی ویب سائٹ بنا کر شروع کر دیں تو آپ کو دیکھنے والے لوگ ضرور ملیں گے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے آپ حق سچ کی بات کر رہے ہیں اچھا علی بھئی ایک آخر میں آخری سوال ہے کہ اگر جس طرح میاں نواز شیف صاحب ابھی جا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو لگ رہے کہ مسلمی لندن اور مسلمی پاکستان کا قیام وجود میں آ جائے گا بھائی جان میرے خیال میں تو ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ ایک نااہل ہو چکا ہے عدالتوں سے اس کی اپنی سیاست کا خاتمہ تو ہوئی چکا ہے اب بی بی مریم اپنے والد صاحب کا نام استعمال کر کے اپنی زندگی کا کیریئر بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے یا اپنی اولادوں کا کیریئر بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے یقین جانئے ان کے نزدیک سیاست پیسہ پاور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ میرے خیال میں اپنے باپ کو استعمال کر رہی ہے اس وقت یہ مریم نواز ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسلم لیگ لندن بھی اگر قیام میں آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے بلکس لیکن یہ اولادہ ہو جائیں گے لگتا ہے کہ جس طرح وہ عطاف حسین کے ساتھ ہوا تھا مسلم لیگ لندن بان گی تھی اس طرح مسلم لندن بھی بان جائے گی اور ایک مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان بنے گی اگر ایسا ہوا سوری علی ایسا ہوا تو اس کا جو صدر کون بنے گا دیکھیں سبی بھائی اگر ان کو یہاں پر مریم بی بی وہ یہ لگا کہ میرے والد صاحب کے بیانات ہماری پارٹی کو یا ہماری سیاست کو نقصان دے رہے ہیں تو وہ ایک منٹ نہیں لگائے گی اپنے والد سے لا تلقی کا اعلان کرتے ہوئے وہ فوری طور پر آکے اپنے اپنے سگے باپ سے وہ لا تلقی کا اعلان کر دے گی اور مجھے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ پلان کا حصہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے تو کنارہ کیا جائے ساری چیز کو ساری چیز کو خود ہال کیا جائے اور پارٹی میں گریفت بنائی جائے علی بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا اور انسانی باتوں پر بات کے انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے جو ہے آپ کا جو اگلا تجزیہ ہے وہ ضرور لیں گے کیونکہ بدلتے ہوئے حالات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن پر آپ کا اور آپ جیسے جو جو سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں اور پارٹی کے لئے خاص طور پر جو تحریک انصاف کے لئے آپ کافی کام بھی کرتے ہیں تو اس لئے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا آنے والے دنوں میں مزید جو بیانی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ضرور لائیں گے